جمشید صاحب کو شاملے گفتگو کرتا ہوں جمشید صاحب تو افتخار صاحب کی گفتگو تھی کہ بار بار مذاکرات ہوتے رہے جرگے ہوتے رہے اور جرگے میں مطالبات بھی رکھے گئے میں ذرا اس کو نا کیونکہ آپ لوگ ایکسپرٹ ہیں سارے معاملے کے اور ہم اس معاملے کو دور سے بیٹھ کے ذرا سمجھنا چاہ رہے ہیں یہ جو بیلٹ ہے جو پٹی ہے اس کی جو سیاست ہے اس میں بھی وہ قوم پرستی کا معاملہ بھی رہا ہے پھر اس میں کچھ ایسے ایلمنٹس بھی ایڈ ہوئے جن کا ہم نیشنل ٹیلیویجن پہ ذکر بھی نہیں کر سکتے تو اب جب آپ یہ ایکسٹریم ایکسرسائز کی طرف جائیں گے اور آپ نے یہاں سے فورس فولی لوگوں کو نکال بھی دیا تو اس پرٹیکلر بیلٹ میں جہاں ابھی بھی دور آئے ہیں کہ انزمام ہونا چاہیے انزمام نہیں ہونا چاہیے پھر ان لوگوں کا معاش جو ہے وہ صرف اور صرف اس بلاک ایکانومی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے وہ پھر وہ اس کا اس کا مرہم کیا ہے زخم تو ہے مرہم کیا ہے اچھے میرا یہاں پہ چھوٹا سا یہ بھی سوال ہے کہ آپ ان سے یہ پوچھیں کہ کیا افغانستان ان لوگوں کو واپس قبول کرنے پر رضا مند ہے بھی یا نہیں یہ بھی اچھا سوال ہے یہ مسئلہ کردی ساتھ کے دور میں بھی تھا افغانستان کی صدر کی تو وہ پاکستانی عصر کی جو افغان مہاجرین ہیں ہم ہر سال ان کی پاکستان میں رینے کی ایک توسی کرتے ہیں ہر سال کیونکہ پاکستان کا قانون ہے اس کے لئے ہم ہر سال ان کو ایک ایسنشن دیتے ہیں تو اس پر جب افغان مہاجرین ہے اور انہیں حمد کردی سے کہا کہ وہ پاکستانی حکومت دباؤ رائے جانے ایسنشن میں پاکستان میں دیتا تھا انہوں نے کہا تھا کہ آپ واپس کی نیا کہ اب ہمارے ملک کے آمن ہیں اور یہ سب کے بڑا اہم سوال ہیں امروزانہ یہ جو ان کے افغانستان کے تو پر پہنیدہ باز ہے وہ یہ کہتے ہیں ہماری خان میں ایسا ہے ہمارا ڈالر ہے اس طرح ہو گیا ہمارے مجھے پاکستان سے زیادہ آمن ہے پتہ نہیں کیا کیا ہے تو بھی جب اتنا سارا آمن ہے تو آپ پھر جاتے ہیں ایک بڑا سوال یہ دوسرے یہ جو افغانستان کی حکومت کی رضا منجی بھی بہت ضروری ہے اس لیے کہ ایک سفرائی اگر آپ کی یاد ہو جب حضرت پورسن پرانیدہ بھی 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 حکومت کے بات اس لئے بھی صبحی حکومت میں تو افغان محاضری نے ان کے سناف ایک ایکشن لیاتا اور بہت سارے لوگوں کو واپس دکھوائی تھا جو برے ہمارے مشہور کیلس ہیں تلبدین پتہار سے اس کے ایک تاریش میں وہ بھی خادی ہو گیا تھا اور کافی لوگوں نے واپس بجوائی دیکھے لیکن جب عمراء خان خود حکومت سے آئے مرکزی انہوں نے کہا کہ ان کو تو بینک اکاؤنٹ کی جناتی ہے ہماری ایک آنمی چلاتے ہیں اور یہ بڑا ایسٹ ہے تو جب آپ کے ایسی پاڈیسیاں ہوں گی کہ وہ ہفتے بعد بدلتی ہے اگر میں آپ کو یاد دنا دوں جب ہمارے پشاور سے فورس کمانڈر سے جنرل پیس تو انہوں نے پسیر اعاصم عمراء خان سے خصوصی طور پر یہ بیجر نرم کروایا تھے تو ابھی پاکوٹ کے اپنے پیسر کلے تھے تو اس وقت کبھی بھی تورکم پر ویزا نہیں لکھتا آپ کو کنسلیٹ جانا پڑتا لیکن اس وقت یہ پالیسی آئیٹی کی چونکہ بیمار ہے تو سارے جو آجے لوگ آتے ہیں وہ بیماری اس میں آتے ہیں میں آپ کو صرف ایک کساں دیتا ہوں کہ افریم کی مہین سے تین لاکھ اسی آزار کس سال افریم کی مہین میں جو ہمیں بتایا گیا سرکاری پورتا تین لاکھ اسی آزار ان میں سے صرف ایک لاکھ اسی لوگ واپس گئیں وہ صرف ایک مہینے میں پاکستان یہ یقینی طور پر ہے بڑا دلچسپ اور آپ نے جمشید صاحب یہ صحیح کہ یہ پہلی بار بھی نہیں ہے مجھے وہ آپریشنز بھی یاد آ رہے ہیں جو اسلامباد اور راولپنڈی کے سنگم پہ جو آبادیاں ہیں وہاں پر یہ آپریشنز کرنے کی کوشش کی گئی بہت بڑی عباد